مگر اب جو یہاں سے دور شروع ہو رہا ہے وہ گل لیز سے ہی دور شروع ہوگا تو میں گزارش کروں گا جنابِ گل ریز نقی صاحب سے اور ایک شیر گل لیز صاحب کا پڑھنوں تاکہ شرکت ہو جائے کہ کوئی جلتے ہوئے ہوتوں پہ جیسے برف رکھ جائے کوئی جلتے ہوئے ہوتوں پہ جیسے برف رکھ جائے علی کے نام سے گل ریز وہ آرام ملتا ہے جنابِ گل لیز نقی صاحب تشریف لا رہے ہیں باوازِ بلند نہ رہے ہیں سلوات ارشاد فرمائیں آئے ہیں سردرِ حیدر پجھکانے کے لیے آئے ہیں سردرِ حیدر پجھکانے کے لیے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے آئے ہیں سردرِ حیدر پجھکانے کے لیے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھنا اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھنا پرچھمِ حضرتِ ابباس اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھنا اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھنا پرچھمِ حضرتِ ابباس اٹھانے کے لیے پرچھمِ حضرتِ ابباس اٹھانے کے لیے اوہ جب بھی گہوارہِ بے شیر سجایا ہم نے جب بھی گہوارہِ بے شیر سجایا ہم نے خلد سے آئے ملک کھول چڑھانے کے لیے اوہ ہرمولا اپنی شجاعت پناب ناس کرو اوہ ہرمولا اپنی شجاعت پناب ناس کرو تجھ کو بے شیر ہی کافی ہے رولانے کے لیے اوہ ہرمولا اپنی شجاعت پناب ناس کرو تجھ کو بے شیر ہی کافی ہے رولانے کے لیے یا سبائی تجھ کو بے شیر ہی کافی ہے رولانے کے لیے رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو مگر رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو مگر ہم کو محدود رکھا خاص گھرانے کے لیے ہم کو محدود رکھا خاص گھرانے کے لیے ہم کو محدود رکھا خاص گھرانے کے لیے رب نے ہر قوم میں پیدا کیا انسان کو مگر ہم کو محدود رکھا خاص گھرانے کے لیے اوہ میرے عشقوں نے غمِ شے میں میری آنکھوں سے میرے عشقوں نے غم شہم میری آنکھوں سے راستہ ڈھون لیا خلد میں جانے کے لئے میرے عشقوں نے غم شہم میری آنکھوں سے راستہ ڈھون لیا خلد میں جانے کے لئے